آج ہم مسلس کے زاویوں کے ناصیفوں کی خصوصیات شکل کے ذریعے معلوم کریں گے اس سے پہلے ہم نے مسلس کے زاویے کا ناصیف بنانا سیکھے تھے اینگل بائی سیکٹر بنانا سیکھے تھے آج ہم مسلس کے زاویوں کے ناصیفوں کی خصوصیات شکل کے ذریعے سے معلوم کریں گے تو مسلس کے زاویوں کے ناصیفوں کی دو خصوصیات ہیں پہلی خصوصیات مسلس کے ذاویوں کے ناصف ایک ہی نکتے سے گزرتے ہیں دوسری خصوصیات جس نکتے سے مسلس کے ناصف گزرتے ہیں اس نکتے سے اگر ہم مسلس کے تینوں زلوں پر امود کھینچیں تو ان کی لمبائیاں مساوی ہوتی ہیں یہ دو خصوصیات ہیں اب ہم شکل کے ذریعے دیکھیں گے کہ یہ خصوصیات ہمیں نظر آتی ہے یا نہیں آتی تو سب سے پہلے ہم کوئی بھی ایک مسلس بناتے ہیں یہاں میں نے ایک مسلس بنایا ہوں اس مسلس کو میں نام دے رہا ہوں پی کیوں آر یہ ہوگیا ہمارے مسلس کا نام اب اس مسلس میں آپ کو تین زاویے نظر آ رہے ہوں گے تو یہاں ہم تینوں زاویوں کا ایک حرفی نام لے کر بات کریں گے جیسے نکتہ پی جو ہے اس کو ہم زاویہ پی کہیں گے ایک حرفی نام دوسرا ہے زاویہ کیوں اور تسرا ہے زاویہ آر یہ تین زاویہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اب ایک ایک زاویے کا ہم ناصف کھیچیں گے ناصف یعنی زاویوں کو دو مساوی حصوں میں تقسیم کرنے والا خط اسے ہم پرکار کی مدد سے ہر زاویے کا ناصف کھیچیں گے تو سب سے پہلے ہم کیوں زاویے کا ناصف کھیچتے ہیں پرکار کی نوک کیوں نکتے پہ رکھئے پرکار میں مناسب فاصلہ لیجئے آپ کے حساب سے پرکار میں مناسب فاصلہ لیجئے اور ایک کاؤس کھیچی ہے جو مسلس کے دونوں زلوں کو کتا کرتا ہو اب دونوں زلوں کو اس کاؤس نے کتا کیا ہے تو یہاں ہم کو جہاں وہ کتا کر رہا ہے وہاں ہم کو دو نکتے مل جاتے ہیں ایک یہ ہے اور دوسرا یہ اس کو نام دیئے یا نہیں دیئے تو بھی ابھی چلے گا صرف ہم کو ناصف کھینچنا آئے ہیں یہاں سے پھر ہم زاویے کے اندر کاؤس کھیچیں گے پہلے پرکار کی نوک اس نکتے پر رکھیں گے اور اس طرح اندر ایک کاؤس کھیچیں گے پھر وہی فاصلہ برقرار رکھ کر دوسرے نکتے پر پرکار کی نوک رکھیں گے اور ایک کاؤس دوسرے پہلے کاؤس کو کتا کرتا ہوا کھینچیں گے اب یہاں پر جو نکتہ مل گیا ہے اس نکتے سے ہم ایک خط اتنا بڑا کھینچیں گے کہ وہ مسلس کے باہر تک چلا جائے اس طرح تو اس طرح زاویے کیوں کو ہم نے دو مساوی حصوں میں تقسیم کر دیا یعنی زاویے کا ناصف کھینچنے کی وجہ سے یہ زاویہ دو حصوں میں مساوی تقسیم ہو گیا دونوں کی پہمائش ایک جیسی ہو گئی اگر زاویے کیوں کی پہمائش ساٹھ درجے ہو تو اب یہ دو زاویے بن گئے اینے ایک تیس درجے کا اور دوسرا بھی تیس درجے کا تو دونوں کی پہمائش ایک جیسی ہے یہ بتانے کے لئے ہم پہمائش نہ لکھتے ہوئے ہم صرف نشان لگا دیتے ہیں یہاں پہ میں نے مربع کا نشان لگا دیا یہ ظاہر کرتا ہے کہ دونوں کی پہمائش کیسی ہے ایک جیسی ہے اب دوسرے زاویے پر ہم زاویے کا ناصف کھینچیں گے تو یہاں پہ ہم زاویے آر پر فرکار کی نوک رکھیں گے مسلس کے دونوں زلو کو کتا کرنے والا ایک کوس کھچیں گے جس کی وجہ سے دونوں زلو پہ ہم کو دو نقات مل جاتے ہیں ان نقات پر فرکار کی نوک رکھیں گے اور ایک کوس اندازاں درمیان میں کھچیں گے اس طرح پھر وہی فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے دوسرے نکتے ہوئے پرکار کی نوک رکھیں گے اور پھر ایک کوس اس طرح کھینچیں گے کہ پہلے کوس کو کتا کر سکیں اس طرح اب یہ ایک نیا نکتہ ہم کو مل گیا ہے جہاں دونوں کوس نے ایک دوسرے کو کتا کیا ہے اب ہم نکتے آر سے سیدھا اس نکتے سے گزرنے والا خط مسلس کے باہر تک کھینچیں گے اسی طرح ہم زعویے پی پر پرکار کی نوک رکھیں گے اور مسلس کے دونوں زلوں کو کتا کرنے والا کوس کھینچیں گے اس سے دو نقات پھر ہمیں مل گئے ہیں پہلے نکتے پر پرکار کی نوک رکھیں گے اسی طرح اندر ایک کوس کھینچیں گے پرکار کی نوک اٹھا کے اب دوسرے نکتے پر رکھیں گے اور پھر ایک کوس پہلے کوس کو کتا کرتا ہوا کھینچیں گے پھر یہاں پر ہمیں ایک نیا نکتہ مل جاتا ہے اس نکتے سے گزرتا ہوا نکتہ ہم کھینچیں گے انہیں نکتے پی سے اس طرح مسلس کے باہر تک ایک خط ہم کھینچیں گے اب آپ گور کریں گے تو آپ کو پتا چلیں گا زعویہ کیوں زعویہ آرہ زعویہ پی سے جو ہم نے ناصف کھیچے ہیں تو تینوں زعویوں کے ناصف ایک ہی نکتے سے گزرتے ہیں اس نئے نکتے کا نام ہم آئے رکھتے ہیں اور اس آئے کو نکتے تراکس کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں اس نکتے کو نکتے تراکس جس نکتے سے دو سے زیادہ خطود گزرتے ہوں ایسے نکتے کو ہم نکتے تراکس کہتے ہیں اس نکتے کا جو نام ہم نے آئے دیئے ہیں تو اس نکتے سے تین خط گزر رہے ہیں اس لئے اسے نکتے دراکس کہیں گے اور یہ گزرنے والے جو تین خط ہیں انہیں متراکس خطوط کہتے ہیں یہ بھی یاد رکھئے آپ تو یہ ہو گئے ہمارے مسلس کے ذاویوں کے ناصف کی پہلی خصوصیات کیا تھی پہلی خصوصیات مسلس کے ذاویوں کے ناصف ایک ہی نکتے سے گزرتے ہیں تو دیکھئے ہم نے ایک ہی نکتے سے گزر رہے ہیں اب دوسری خصوصیات دیکھیں گے یہ جو نکتہ آئے ہے نکتہ تراکس اس سے ہم امود کھینچیں گے مسلس کے تینوں زلوں پر مسلس کے تین زلے یعنی جو تین لکیرے ہوتی ہیں جیسے کیوں آر ایک زلہ دوسرا زلہ آر پی تسرا زلہ پی کیوں تو ان تینوں زلوں پر نکتہ آئے سے یعنی نکتہ تراکس سے ہم امود کھینچیں گے اور اس سے پہلے ہم امود کس طرح کھینچتے ہیں اس کا ویڈیو دیکھ چکے ہیں تو اسی طرح ہمیں یہاں پر امود کھینچنا ہے ہم اب گنیاں لیں گے گنیاں سے ہم فوراں جو ہے تو امود کھینچ سکتے ہیں آسانی جاتی ہے ہمیں گنیاں میں جو نووت درجہ بنانے والا ہونا ہوتا ہے اس گونے کو ہم پی کیوں پر رکھیں گے اور اس طرح لکیر پر رکھنے کے بعد اس کو اس طرح کھینچتے ہوئے لائیں گے ہیں تو گنیاں کی مدد سے ہم امود کھینچیں گے اس طرح گنیاں رکھنا ہے آپ کو اگر آئے نکتہ صحیح نہیں آرہا ہے تو وہاں تک کے برابر کھینچ کر اسے آئے تک لائیے کھینچ کر اور پھر ایک لکیر سیدھی کھینچئے اسی طرح پھر گنیاں اٹھا کر کیوں آر پر رکھئے اور نووت درجہ بنانے والا جو جو لکیر ہے گنیاں کی جو کنارہ ہے گنیاں کا اس سے پھر مدد کھینچئے پھر پی آر کی تک خط پر یا پی آر مسلس کے ظلے پر گنیاں رکھئے اور نووت درجہ بنانے والا جو کنارہ ہے اسے نکتہ آئے تک لائیے اور ایک اموت کھینچئے اب یہ تینوں اموت جو ہم نے کھینچے ہیں اس کو اس طرح کا نشان لگا دیجئے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ نووت درجہ کا ہے نووت درجہ کے ذاویے کو ہی اس طرح کا نشان لگاتے ہیں اس سے نووت درجہ کے ذاویے کو ذاویے قائمہ بھی کہا جاتا ہے اب اس قیل کے ذریعے آپ ناب کر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلیں گا کہ تینوں اموت کی لمبائیاں ایک جیسی ہیں اگر ہم تینوں اموت کو نام دے دیں اے بی سی تو آئے اے آئے بی آئے سی ان تینوں اموتوں کی لمبائیاں ایک جیسی ہوں گی ہم نے آج دیکھے ہیں شکل کے ذریعے مسلس کے ذاویوں کے ناصفوں کی دو خصوصیات ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ تینوں ذاویوں کے ناصف ایک ہی نکتے سے گزرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ مسلس کے تینوں ذلوں پر کھینچے گئے اموتوں کی لمبائیاں ایک جیسی یعنی مساوی ہوتی ہیں ہاں میں یہاں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ مسلس کے ذاویوں کے ناصفوں کی وجہ سے جو نکتہ ہمیں آئے ملا ہے یعنی جہاں پہ تمام ناصف ایک ہی نکتے سے گزر رہے ہیں وہاں پہ جس نکتے کو جو ہم نے آئے نام دیا ہے اصل میں اسے ہم ان سینٹر کہتے ہیں یعنی داخلی مرکز داخلی مرکز کا جہاں بھی ذکر آ گیا تو یوں سمجھو آپ کہ اس داخلی مرکز پہ پرکار رکھ کر آپ ایسا دائرہ بنا سکتے ہیں جو مسلس کے تینوں ذلوں کو چھوٹا ہوا بنے گا مس کرتے ہوئے بنے گا تینوں ذلوں کو مس کرتے ہوئے چھوٹے ہوئے بنے گا اسی لیے اسے داخلی مرکز کہا جاتا ہے جسے ہم نے آئے نام دیا ہے جہاں سے تینوں ناصف گزرتے ہیں گزرتے ہیں